اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راحتمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی کل کے اجلاس کی آپ کو سمری بتاتے چلیں تمام چیدہ چیدہ پوائنٹس جو سب سے زیادہ اہم ہیں آپ کے لیے جاننے کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ طلبہ کو بغیر امتحانات پروموٹ کرنے کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکا یہ ہے آج کی روزنما ایکسپریس کی خبر آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے لیکن س سب سے پہلے آپ کو بتا دوں پریشان آپ نے نہیں ہونا کیونکہ یہ چیز تو فائنل ہے کہ امتحانات نہیں ہوں گے آپ کو پروموٹ کیا جائے گا شفقت محمود صاحب نے یہ کہا ہے اور یہ ایئر وائی نیوز کی یہ ریپورٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں شفقت محمود کا کہنا تھا کہ نامی اور دسویں جماعتوں سے متعلق بھی دو تین دن میں اعلان کر دیں گے ملک کے انتیس فیصد بورڈ سے جو انتیس بورڈ ہیں ان سے تجاویز مانگ لی ہیں جو دو سے تین دن میں مل جائیں گ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو تمام چیئرمین بورڈ ہیں انہوں نے حکومت سے وقت مانگ لیا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ جمعہ تک فیصلہ کر لیا جائے گا یہ کہنا تھا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اور آج کی آپ کو جو ہے وہ روزنما آصاف کی خبر دکھائیں تو بغیر امتحان پاس کرنے کے فارمولے پر بورڈ امتحانات کا جو اجلاس ہے وہ بے نتیجہ ہو گیا ہے اور جمعہ کو فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں تو یہ اس وقت آپ د دنیا نیوز کی ریپورٹ دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ کی پروموشن کا فیصلہ نہیں ہو سکا تمام تعلیمی بورڈ نے جمعہ تک محلت مانگ لی ہے اور انشاءاللہ طرح جمعہ تک امید ہے کہ کوئی نہ کوئی فائنل فیصلہ آ جائے گا اس کے ساتھ ہی شفقت محمود نے ٹوئٹ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ تمام سفارشات کو مکمل کر کے لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا تمام بورڈ امتحان کینسل ہیں امپروومنٹ اور پرائیوٹ طلبہ سے متعلق فیصلہ جمعہ تک کیا ج آئے گا یہ ہے آج کی جو ہے وہ بارہ مائی کی فائنل اپ ڈیٹ اور آپ کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ بورڈ کی تمام خبریں شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو تمام دوستوں تک شیئر کیجئے گا آپ نہ رکھے گا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک الاجازت خدا حافظ